بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین کل سے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر بہت زیادہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس جسٹس ساکم نصار کو عمران خان کے خلاف لانج کیا جا رہا ہے اور ایک پریس کانفرنس ممکنہ طور پر ہونے والی ہے کیونکہ جو ساکم نصار ہیں یہ وہ جاج ہیں جب وہ چیف جسٹس سے تو عمران خان کو صادق اور امین کا جو ایک ٹائٹل تھا جو ایک فیصلہ تھا عمران خان کے حق میں آیا تھا اور نواز شریف کو اسی سپریم کورٹ نے ناہل کیا تھا تاہیاد تو کہا جا رہا ہے کہ شاید ساکم نصار کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ مان گئے ہیں لیکن کچھ اہم ترین حل کے بات بتاتے ہیں کہ ساکم نصار کو اپروچ کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اب اس سٹوپیڈ ایڈی کے پیچھے وجہ کیا ہے کیونکہ جو بندہ بھی جس نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کا حمایتی ہے اور ہمارا دشمن ہے جبکہ ان کو مینچی دیا سمجھنی چاہیے کہ اس نے آپ کے خلاف فیصلہ ہے اس لئے دیا تھا کیونکہ آپ کرپٹ تھے آپ نے کرپشن کی تھی اور عمران خان نے کرپشن نہیں کی یہ عمران خان کو اور خود کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر یہ کام کرتے ہیں جیسے کہ نواز شریف کی جو کرپشن کا کہہ سے اس کو توشہ خانہ کے ساتھ جوڑ رہے تو ان کو کوئی بتایا ہے کہ بھائی وہ بندہ کرپ نہیں ہے اور آپ کے درمیان مین فرق صرف ایک فرق ہے کہ عمران خان اور تمہارے درمیان فرق جو ہے وہ چوری اور بددیانتی کا ہے تم لوگ بددیانت ہو وہ بددیانت نہیں ہے اس وجہ سے تم لوگ ان کو اپنے ساتھ نہیں تول سکتے تو کیا ساکم نسار عمران خان کے خلاف کوئی ایسی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اگر کر بھی لیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا اور سب سے بڑا سوال جو پوچھنے والا ہوں وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے وہ کون ہے جو کہ سابق چیف جسٹس کو اہدو اور مرات کی لالش دے رہا ہے لیکن کیا ہر کوئی بکنے والا ہوتا ہے کہتے تو ہیں کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جن کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے جن کے ضمیر کا سودا نہیں ہو سکتا ایسے لوگ ہماری صافت میں تھے عرش شریف جس کو خریدنے کے لیے شاید سارے خزانے کم پڑ گئے اس بندے نے اپنی جان کی قیمت دے کر اپنا جو ایک نظریہ تھا اس کو بچایا عمران خان آج تک اس کو خریدانی جا سکا اس کے لیے بڑا آسان تھا چپ کر کے بیٹھا رہے گندے گندے لوگ حکومتوں میں آتے جاتے وہ چپ کر کے کرکٹ پر کمنٹری کرتا کروڑا روپیا میں ہنے کا کماتا اور چپ کر کے آیاشی کی زندگی گزارتا یا اپنی سابقہ اہلیہ جو جمائمہ خان تھی اس کے ساتھ ہی لندن میں رہتا شہزادوں والی زندگی گزارتا وہ ان گندے گندے کرپت لوگوں کے پیچھے قاتل لوگوں کے پیچھے کیوں پاکستان میں زلیل ہو رہا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس اگر آ کر کہہ دیتا ہے کہ عمران خان نے مجھ سے یہ یہ کروایا تو لوگ پیچھے اٹھ جائیں گے کیا لوگوں کو نہیں پتا کیا اس وقت یہ جو چیف جسٹس تھا یہ بچہ تھا یہ ٹینیجر تھا اس کو نہیں پتا تھا عمران خان نے اس سے کیا کروا رہا ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں چیف جسٹس وزیراعظم سے حکم نہیں لیتا تو یہ سارے ایسے بونڈے ہٹکنڈے ہیں کہ جو دو ہزار بائیس میں نہیں چل سکتے یہ انیسو نوے میں شاید چل سکتے ہوں لیکن آج کے دور میں ایسی چیزیں نہیں چلتی تو میں پھر کہوں گا کہ جو سکرپٹ رائٹر ہے یا تو اس کو تبدیل کر لیں یا سکرپٹ رائٹر کو ختم کر لیں نوکری سے نکال لیں کیونکہ یہ سکرپٹ پاکستان میں مزید نہیں چل سکتے یہاں پر صرف ایک سکرپٹ چلے گا جو عوام کہے گی آپ کہتے تھے کہ تریکن صاحب کے یہ برگر لوگ ہیں برگر بچے ہیں ایلیڈ کلاس تریکن صاحب کی سپورٹر ہیں او بھئی اب ایلیڈ کلاس تریکن صاحب کی سپورٹر صرف نہیں ہے یہ ریڈی والا یہ چھابڑی والا یہ ستر سال کے جو بزرگ ہیں یہ خواتین یہ بچے سارے عمران خان کے سپورٹر ہیں آج میں کہتا ہوں ایک ریفرینڈم کروالے پاکستان کے اندر الیکشن تو بعد کی بات ہے یہ ایک سوئی سروے کروالے اسی سے نوے فیصد لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک تو آپ ان کا سینٹیمنٹ چینج کرنے کے لیے کیا ایک سابق چیف جرسس سے پریس کانفرنس کروائیں گے وہ کون ہیں اس کو شرم آنی چاہیے سارے کام کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے اور کیا اگر ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ایسا بندہ چیف جرسس تھا جس نے ایک وزیراعظم کے کہنے پر کون کون سے گیر قنونی کام کی ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی دیکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ